دوستو یہ بات ہے ترکی کی کہ جب وہاں کا ایڈمنسٹریشن ایک بار کچھ اسمگلنگ کے خلاف کاروائیاں کر رہا تھا تب ہی اس کے ہاتھ ایک بہت ہی پرانی کتاب لگی ایک ایسی کتاب جو لگ بگ پندرہ سو سال پرانی تھی یہ ایک ایسی پرانی کتاب تھی جس کو سونے کے پانی کے ذریعے سے ایک جانور کی خال پر لکھا گیا تھا مگر دوستو جب اس کتاب پر چھانبین کی گئی اور اس کو پڑھنے کی کوشش کی گئی تو فوراں کوہرام مچ گیا پوری دنیا میں ہنگامہ دیکھنے کو ملا اور مینلی یوروپ کے اندر کیونکہ یہ کوئی عام کتاب نہیں تھی بلکہ یہ تو اسی بائبل کا ہی ایک الگ ورزن تھا جس کو کرسچینٹی یعنی کہ عیسائی دھرم میں سب سے پوتر کتاب مانا جاتا ہے اور ہنگامہ ہونے کے پیچھے کی مین وجہ یہ تھی کہ کہنے کو تو یہ ایک بائبل ہی تھی مگر پندرہ سو سال پرانا بائبل کا یہ نسخہ باقی ان سارے بائبل کے نسخوں کے اپوزٹ تھا کہ جو آج کے دور میں عیسائی دھرم کے اندر پائے جاتے ہیں بلکہ یہ نسخہ تو عیسائی دھرم کے جو بیسک رولز ہیں جو بیسک کونسپٹ ہیں ان کو ہی پوری طریقے سے چیلنج کر رہا تھا بائبل کے اس نسخے کو گوزفیل آف برنباز کے نام سے جانا جاتا ہے جو دراصل اسلام کے آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بھی لگ بگ ساٹھ ستر اسی سال پہلے لکھا گیا تھا مگر حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ پہلے لکھے جانے کی باوجود بھی اس نسخے کے اندر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام موجود ہے دراصل دوستو بائبل کے جس کو عام طور پر ہم لوگ انجیل کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی آج کے دور میں آبادی کے حساب سے دنیا کا جو سب سے بڑا ریلیجن ہے یعنی کہ کرسچینٹی اس کو فالو کرنے والے لوگ بائبل کو ہی اپنی سب سے پوتر یعنی کہ مقدس کتاب کنسیڈر کرتے ہیں بائبل کے چار ایسے ورشن ہیں جن کو سب سے زیادہ آثنٹک مانا جاتا ہے اور جو الگ الگ لوگوں نے یعنی الگ الگ رائٹرز نے الگ الگ وقتوں پر لکھے ہیں مگر دوستو یہاں پر میں بات کر رہا ہوں بائبل کے ایک اور ورشن کی جس کو گوسپل آف برنباس کے نام سے جانا جاتا ہے اور جس کو اگر سب سے زیادہ کونٹروورشیل کتاب کہا جائے تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کیونکہ خود عیسائی لوگ ہی اس بائبل کے نسخے کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کی آثنٹسٹی پر بھی سوال اٹھاتے ہیں اس کتاب کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ لمبے وقت تک نہ صرف اس پر بین لگا رہا تھا بلکہ اس کے پڑھنے والے کو بھی مجرم قرار دیا جاتا تھا سیکڑوں سالوں تک تو یہ کتاب دنیا کے لوگوں کی نظروں سے بھی غائب رہی تھی مگر پھر سولوی سینچوری میں اس کتاب کا صرف ایک نسخہ پاپ سسٹرز کے کتب خانے یعنی کی لائبریری میں پایا جاتا تھا لیکن اس کو بھی کسی کو پڑھنے کی اجازت نہیں تھی لیکن پھر حادثاتی طور پر یہ کتاب نہ صرف یہاں سے غائب ہوئی بلکہ ویانہ کی امپیریل لائبریری تک بھی جا پہنچی دوستو پھر دور آیا سن انیس سو سات کا کہ جب آکسفرڈ یونیورسٹی نے اس کتاب کا انگلیش میں ٹرانسلیشن کیا اور پھر اس کو پبلش کر دیا کتاب کو پبلش کرنے کے بعد نہ صرف ہنگامہ مچا بلکہ لمبے وقت تک وباد بھی ہوتا رہا پھر دھیرے دھیرے اس کتاب کے انگلیش اٹیلین اور اسپینش ورجن نجانے کہاں غائب ہو گئے مگر دوستو اب سوال یہی ہے کہ آخر اس کتاب میں ایسا بھی کیا ہے کہ جس کی وجہ سے نہ صرف اتحاس میں ہی ہمیشہ سے اس کتاب کو لے کر اتنا زیادہ ببال ہوا ہے بلکہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آن لائن نہ صرف بہت سارے لوگ اس کتاب پر ڈیویٹ کرتے رہتے ہیں بلکہ زیادہ تر علاقوں میں تو آپ لوگ اگر خریدنا چاہیں گے تو آپ کو یہ کتاب مل بھی نہ سکے گی دراصل دوستو سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ جان لیجئے کہ اس کتاب کو گوزپل آف برنباز جو کہا جاتا ہے وہ دراصل اس کے رائٹر کی وجہ سے کہا جاتا ہے اس کے جو رائٹر تھے برنباز وہ دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان بارہ ہواریوں میں سے ایک تھے جو ان کے اوپر سب سے پہلے ایمان لے کر آئے تھے یہی وجہ ہے کہ اس کتاب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو کافی گہرائی سے اور کافی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا گیا ہے مانو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی انسان اپنا بالکل آنکھوں دے کا حال ہی بیان کر رہا ہے لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ بائبل کا یہ نسخہ ان سارے نسخوں سے بالکل اپوزٹ ہے کہ جو آج کے دور میں عیسائی دھرم میں کافی پاپولر ہیں یہی وجہ ہے کہ عیسائی لوگ اس کتاب کو جالی یعنی کہ نکلی قرار دیتے ہیں اس کتاب کا رائٹر اپنی کتاب کی بلکل شروع میں ہی لکھتا ہے کہ ان لوگوں کے خیالات کی اصلاح کی جائے جو لوگ شیطان کے دھوکے میں آ کر یسو کو ابن اللہ کہتے ہیں یعنی آسان بھاشا میں کہوں تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں رائٹر آگے لکھتے ہیں کہ خطنہ کو غیر ضروری سمجھتے ہیں اور حرام کھانوں کو حلال قرار دیتے ہیں کتاب میں آگے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئے اور انہوں نے اپنے کچھ موجزے وغیرہ دکھائے تو سب سے پہلے رومن سلطنت کے جو سپاہی تھے انہوں نے ہی ان کو خدا یا پھر کچھ نے خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا تھا بعد میں اسی چیز کو بنی اسرائیل کے عام لوگوں نے بھی اپنا لیا اور ان میں بھی یہ بات مشہور ہوتی چلی گئی ورد نوٹسنگ بات تو یہ ہے کہ اس کتاب میں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی موجود ہے اور فیوچر میں ان کے آنے کی پیشنگوئی یعنی کہ بھوشش باری بھی کی گئی ہے ساتھی ساتھ عیسائی دھرم کے اندر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھائے جانے کو لے کر کونسپٹ پایا جاتا ہے یعنی ایک پوری سٹوری پائی جاتی ہے تو یہ کتاب اس پوری سٹوری کو بھی ریجیک کرتی ہے یعنی کہ اس کتاب کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں چڑھائیا گیا تھا دوستو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میری ساری باتوں کو دھیان سے سنا ہے تو آپ لوگوں نے ایک اور چیز کو بھی نوٹس کیا ہوگا اور وہ یہ ہے کہ یہ کتاب عیسائی دھرم میں پائی جانے والی بہت ساری سٹوریز بہت سارے کونسپٹ کو تو ریجیک کرتی ہی ہے مگر ساتھی ساتھ اسلام ریلیجن کو فیور کرتی ہے یعنی انہی سارے مددوں پر اسلام کو صحیح قرار دیتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو عیسائی سکولرز ہیں وہ نہ صرف اس کتاب کو فرضی قرار دیتے ہیں بلکہ ساتھی ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو بائبل کا ایک بالکل اسلامی ورجن ہے یعنی کسی مسلم نے ہی کسی دور میں اس کتاب کو لکھا اور پھر چپکے سے اس کتاب کو برنباز کے نام کے ساتھ جوڑ دیا تاکہ اس کو اور بھی زیادہ آثینٹیک یعنی کے بھاری بھرکم بنایا جا سکے پچھلے سیکڑوں سالوں سے اس کتاب کو لے کر دنیا بھر میں جو کچھ ہوتا آیا ہے وہ تو میں نے آپ کو بتایا ہی مگر اس کہانی میں اچانک سے ایک بڑا موڑ اس وقت آیا کہ جب سن دوہزار میں ترکی کے اندر اسی کتاب کا لگ بگ پندرہ سو سال پرانا ایک ایسا نسخہ ملا ایک ایسی کوپی ملی کہ جو درستہ سونے کی پانی سے ایک جانور کی خال پر لکھی گئی تھی ترکی میں ملے اس نسخے کے اندر بھی وہی ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں باقی یہ نسخہ کیسے ملا تھا یہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتا دیا ہے اتحاسی طور پر دیکھیں تو ترکی میں ملنے والی یہ کتاب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری طور پر اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی لکھی گئی تھی آج کے دور میں یہ ترکی کے میوزیم میں موجود ہے باقی ایک بار عیسائیوں کی پاپ بینیڈکٹی ریکویسٹ پر ان کو اس کتاب کو دکھایا بھی جا چکا ہے ترکی میں ملنے والے اس نسخے کو لے کر بھی ظاہر ہے ویباد جاری ہے کیونکہ بہت سارے عیسائی سکولرز کا تو یہ ماننا ہے کہ یہ پندرہ سو سال پرانا ہے ہی نہیں بلکہ یہ تو پندرہ سو کچھ میں لکھا گیا ہے جس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ اس کی ایٹ صرف چار سو سے ساڑھے چار سو سال ہے فیلحال دوستو آپ لوگ اس ویڈیو سے پہلے اس کتاب کے بارے میں کچھ جانتے تھے یا نہیں کومنٹس باکس میں ضرور بتائیں باقی اگر جانتے بھی تھے تو آپ کی اس پورے میٹر کو لے کر کیا رائے ہے آپ کی کیا ریسرچ ہے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نولیجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں